مہترم سامین حضرات آج میں آپ کے سامنے حسن و عشق سے لبریز ایک داستان لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ عشق واقعی سچا عشق تھا اور یہ عشق تھا قیس اور لیلا کا جس کو ہم لیلا مجنو کا عشق بھی کہتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں مشہور ہے حضرات ہمارے ہندوستان میں اکثر و بیشتر اس عشق کی مثالیں دی جاتی ہیں اور یہ عشق لیلا اور مجنو کے درمیان کس طرح پروان چڑھا اور کس طرح لیلا اور مجنو کے عشق کا اینڈ ہوا یہ آپ پورا واقعہ سننے جا رہے ہیں لکھا ہے جناب خاری انوار عالم حدے پوری نے آواز سے سجایا ہے تصمیم عارف اور ان کے ہم نواؤں نے میوزک سے سمارا ہے راجو خان نے ریکارڈنگ کی ہے ایسکل لینی سٹوڈیو چندر گاندی جی نے اور یہ پیش کش ہے شبنا میوزک اینڈ ڈی جے جنے جا کی آئیے سامین واقعہ لیلا مجنو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں امید ہے کہ جب اس واقعہ کو آپ سن لیں گے تو یقیناً آپ کو بہت مزا آنے والا ہے اس لیے میری گزارش ہے کہ اس واقعہ کو شروع سے آخر تک توجہ سے سمات فرمائیے اور کمنٹس کر کے بتائیے بعد میں کہ یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا حضرِ خدمت ہے واقعہ لیلا مجنو انوار قیس لیلا کی یہ داستان ہے قربان جس پہ لفظ محبت کی جان 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 ہے ہے مختلف روایتیں جس پہ لفظ محبت کی جان ہے سمینیوں بصیر نے ایک چاند سا بیٹا دیا رب قدیر نے خوش ہو کے ناموں رکھ دیا پھر قیس لال کا روشن ہوا تھا تارا فلک پر خیال کا آنکھوں میں سرخ دورے تھے کافی حسین تھا ماں باپ کے ہر گوشے دل کا مقین تھا ایک لڑکی اس قبیلے میں پیدا ہوئی تبھی آواد اس کو رشتے خلفت نے دی تبھی سورت تھی اس کی سانولی پر باج مال تھی جلبے تھے دل نشین بڑی باکمال تھی اس حسنِ التفات پہ قربان تھی فضاء بہکے تھے قدم اس گھڑی بے جان تھی ہوا آنکھوں کی تجلی سے ہواوں میں شور تھا آنکھوں کی تجلی سے ہواوں میں شور تھا آنکھوں کی تجلی سے ہواوں میں شور تھا اس گل ستہ میں پھول کو کھلنا ضرور تھا اس گل ستہ میں پھول کو کھلنا ضرور تھا اس گل ستہ میں پھول کو کھلنا ضرور تھا موسیقی لیلا تھا نام اس لیے سورت تھی ساولی شرما گئے نظارے کیا مورت تھی ساولی روحانی عشق لے کے وہ آئی جہان میں بھولے نہ کوئی پیار وہ لائی جہان میں بچپن ہی سے دل قیس کی غلفت میں کھو گیا مکتب میں پڑھتے پڑھتے انہیں پیار ہو گیا گھائل ہوا تھا قیس بھی نظروں کے وارثے تسکین دل جدا ہوئی اس کے قرار سے پڑھنے وہ روز جاتا مدرسے میں بیٹھ کر تختی پہ لکھتا لیلا مدرسے میں بیٹھ کر استاد پوچھتے تھے یہ کیسا بطور ہے دیتا جواب لیلا ہی میرا غرور ہے تختی پہ لیلا لیلا ہی لکھتے ہو روز تم کہتا کہ بات بس یہی کہتے ہو روز تم استاد ایک روز جو غصے میں آ گئے منظر عجیب دیکھا وہ سکتے میں آ گئے لکڑی جو ماری ہاتھ پہ لیلا مچل پھٹھی ایک آدشے غم اس گھڑی سینے میں جل پھٹھی پٹتا تھا کہ اس ڈنڈے جو پڑھتے تھے ہاتھ پر آتے تھے نیشہ زخم کے لیلا کے ہاتھ پر آتے تھے نیشہ زخم کے لیلا کے ہاتھ پر آتے تھے نیشہ زخم کے لیلا کے ہاتھ پر موسیقی 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 استاد بھی دونوں سے پریشان ہو گئے دو روح ایک جسم پہ حیران ہو گئے لگتی تھی چوٹ لیلا کو پٹتا تھا کیس جب پٹتی تھی لیلا چوٹ وہ کھاتا تھا کیس جب حد سے سوا شرارتیں دونوں کی ہو گئیں تب تار تار عزتیں دونوں کی ہو گئیں مقدب میں چرچے ہونے لگے ان کے عشق کے ہر ایک لب پہ آج ترانے تھے عشق کے استاد نے شکایتیں کی ان کے باب سے آتی ہے شرم کہتے ہوئے مجھ کو آپ سے لیلا میں اور قیس میں علفت تمام ہے مشہور دار عشق میں دونوں کا نام ہے لیلا کا باپ سنتے ہی بھرا کے رہ گیا انجام عشق سوچ کے بھبرا کے رہ گیا عزت کی فکر تھی اسے رسوائی تھی بڑی لیلا کو مارا خوب ستمگاری تھی بڑی پٹٹی تھی لیلا قیس نکلتا تھا ضرب پر اور قیس ادھر رہ کے مچلتا تھا ضرب پر مارا جو ادھر قیس کو لیلا پر مار تھی لگتی تھی چھوٹ ضرب کی وہ دل فگار تھی لگتی تھی چھوٹ ضرب کی وہ دل فگار تھی لگتی تھی چھوٹ ضرب کی وہ دل فگار تھی مکتب میں جانا بند ہوا وہ عشق بار تھے جلتے تھے سوزے عشق میں اور بے قرار تھے بکری چرانے سہرہ میں جاتے تھے جس گھڑی تیدار کر کے پیاس بجھاتے تھے اس گھڑی ایک پیڑ کے نیچے وہ ملا کرتے شوق سے اٹھتا تھا دھواں عشق کا دونوں کے ذوق سے چھپ چھپ کے ملنا روز کا معمول ہو گیا روحانی عشق اس لیے مقبول ہو گیا اب دونوں آ گئے تھے جوانی کی راہ میں خسلت کوئی بری نہ تھی دونوں کی چاہ میں لیتے تھے مزا روز ہی چھپ کر وصال کا ہوتا نہ تھا گزر تو زنا کہ خیال کا من جانبِ رب ان کو محبت ملی تھی یہ پاکی تھی بس ہی جس میں وہ نعمت ملی تھی یہ لکھا ہے رابی اونے کے رب کے ولی تھے قیس مجذوب تھے وہ لائلہ پڑھتے زبان سے قیس بس لائلہ پڑھا صدا ان کی زبان نے لیلہ سمجھ لیا اسے سارے جہان نے ماں باپ نے جب سن لیا دونوں کی بات کو ماں باپ نے جب سن لیا دونوں کی بات کو بھٹکار لگائی گئی دونوں کی ذات کو بھٹکار لگائی گئی دونوں کی ذات کو بھٹکار لگائی گئی دونوں کی ذات کو مدد دونوں کی بات کو بھٹکار لگائی گئی دونوں کی ضرورت بھٹکار لگائی دونوں کی سمجھ لگائی ونہیں چرچے زمانے میں ہو گئے باہر نہ جائے لیلہ یہ پابندیاں ہوئیں دیکھا نہ قیس نے اسے بے چینیاں ہوئیں اب رات کے اندھیرے میں جانے لگے تھے وہ شوقیں وصالے کے لیے آنے لگے تھے وہ حالت یہ جبکہ دیکھ لی والد نے قیس کی شادی کا ارادہ کیا لیلہ سے قیس کی پھر اگلے روز یہ کہا لیلہ کے باپ سے یہ عرض کرنے آیا ہوں حضرت میں آپ سے بدنامی سے بہتر ہے نکہ ان کا کیجئے اس کی خطہ ہے جو بھی اسے بخش دیجئے تھا ان کے ساتھ قیس بھی اور جھومتا تھا وہ دیوار ادھر مکان کے بس چھومتا تھا وہ پوچھا کسی نے کس لیے چھوما مکان ہے بولا کہ اس مکان میں عاشق کی جان ہے نسبت ہے اس مکان کو میرے حبیب سے بس اس لیے چھوما اسے میں نے قریب سے ان خسلتوں کو دیکھ کے لیلہ کے باپ نے انکار کیا عقد سے لیلہ کے باپ نے انکار کیا عقد سے لیلہ کے باپ نے انکار کیا عقد سے لیلہ کے باپ نے غصے میں سخت و سست کہا اور بھگا دیا لیلہ پہ ہر طرح تبھی بہرا لگا دیا صورت نہ دیکھی قیس نے اس سے وصال کی دل میں لگی تھی آگ اب اس کے خیال کی دیوان کی بڑھی تو سبھی کپڑے پھاڑ کر جنگل کی طرف جل دیا ہستی بگاڑ کر سہرہ میں خاک چھانتا پھرتا تھا ہر طرف لیلہ ہی لیلہ ریت پہ لکھتا تھا ہر طرف ایک کوش میں بیٹھا تھا کسی کا خیال تھا لب پر تھا لیلہ لیلہ برا اس کا حال تھا ایک جنگ ہو رہی تھی بڑی پرمہن وہاں بیٹھا تھا قیس آگئے حضرت حسن وہاں پوچھا اے قیس کون خلیفہ بنے گا اب بولا کہ میری لیلہ ہو حضرت خلیفہ اب حضرت حسن نے یہ کہا مجنو تو ہو گیا لیلہ کی الفتوں میں تو کچھ ایسا کھو گیا مجنو کا اس طرح اسے حاصل ہوا خطاب مشہور اس جہان میں یہ ہو گیا خطاب پھر لیلہ لیلہ کہتا وہاں سے چلا گیا پھر لیلہ لیلہ کہتا وہاں سے چلا گیا منزل کی تھی تلاش اسے جھومتا گیا منزل کی تھی تلاش اسے جھومتا گیا منزل کی تھی تلاش اسے جھومتا گیا خود کا نہ ہوش تھا نہ زمانے کی تھی خبر لیلہ کی بھی اب کوئی نہ اس کو ملی خبر پڑھتے تھے ایک نماز ہی وہاں ریپ پر نماز گزرائے ان کے آگے سے وہ توڑ کر نماز اب پڑھ رسید کر دیا مجنو کو زور سے بولے کہ تُو نے دیکھا نہیں مجھ کو غور سے پڑھتا ہوں میں نماز تو یوں ہی گزر گیا کیا دل میں تیرے دین کا احساس مر گیا بولا کہ عشق لیلہ میں حالت خراب ہے بتلاو کیا نماز تمہاری جناب ہے میں نے نہ دیکھا تم نے مجھے دیکھا کس طرح رب کے حضور کیا کوئی ہوتا ہے اس طرح کوئی بھلا جناب یہ راز و نیاز ہے اب جا یہاں سے رائے گا تیری نماز ہے لیلہ کا حال سنیے وہ اب سردہ حال تھی مجنو کی آگ داخلے حزن و ملال تھی تبرز اس کے بھائی نے اور اس کے باپ نے رشتہ کیا امیر کے بیٹے سے باپ نے ایک روز وہ آیا کے نکاح اس کا ہو گیا مجنو نے جب سنا تو وہ رنجیدہ ہو گیا مجنو نے جب سنا تو وہ رنجیدہ ہو گیا مجنو نے جب سنا تو وہ رنجیدہ ہو گیا مجنو نے جب سنا تو وہ رنجیدہ ہو گیا مجنو نے جب سنا تو وہ رنجیدہ ہو گیا ایک چیخ خماری ریت پہ ہشکھا کے گر گیا تیرے ستم غریب کے دل سے گزر گیا دولی ادھر سے گزری تو آہٹ ہوئی اسے آیا جو ہوش پھر وہ ہی زہمت ملی اسے دیکھا اسے دولی میں تو سر بھوڑتا تھا وہ دولی کے پیچھے پیچھے بہت دوڑتا تھا وہ شوہر شبے بسال میں لیلا کے پاس تھا کم سے تھی وہ نڈھالنا ہوش و حواس تھا کہنے لگی شوہر سے امانتوں غیر کی چھونا نہ مجھے آپ محبتوں غیر کی شوہر سے لیلا خود کو بچاتی تھی رات دن مجنو کی آدھوس کو ستاتی تھی رات دن ایک روز ایسا آیا وہ دولوں گزر گئے مشہور نام اپنے زمانے میں کر گئے یہ عشق کیا بلا ہے ستم توڑتی ہے یہ دنیا او آخرت کا نہیں چھوڑتی ہے یہ کر عشق ہے کرنا تمہیں سچے حصول سے تو عشق کرو دوستو اللہ رسول سے انوار ایسا عشق ہی جلبے دکھائے گا انوار ایسا عشق ہی جلبے دکھائے گا انوار ایسا عشق ہی جلبے دکھائے گا پیش خدا یہ کام قیامت میں آئے گا